اور ان کا ایک اور وزیر کہتا ہے ہم تو ونٹی لیٹر پہ ہیں ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں میرے پاکستانیوں یہ آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے انھی بتوں کو توڑا تھا خوف کے بت کو توڑا تھا ازاد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے اس لیے میرے نوجوانوں ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آزاد رکھنے کے لیے نکلنا ہے ایک دفعہ ملک کے ادارے تباہ ہو جائے ملک تباہ ہو جاتا ہے جب چور اوپر بیٹھ جائیں وہ سب سے پہلے ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں ایف آئی اے آج ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے دو ان کے آفیسر جنہوں نے بڑی محنت سے شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چوبیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس منی لانڈرنگ نوکروں کے نام پہ چپراسیوں کے نام پہ عرب روپے جو انہوں نے پکڑا ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان مر چکا ہے اور دوسرا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا جو دوسرا آفیسر تھا آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے اور میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کونسی زیر استعمال کی جاتی ہے جو کھانے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایف آئی اے تو تباہ ہو گئی اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا فیصل آباد کا قاتل جس نے اٹھارہ لوگوں کو قتل کیا رانہ سناہ اللہ وہ بیٹھ گیا اوپر اب یہی ایف آئی اے سے وہ ہوگا جو ایم کیو ایم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا انیس سو چھانوے میں نسی اللہ بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا انیس سو ستانوے میں گورنمنٹ چلی گئی پیپلز پارٹی کی نواز شریف آ گیا اس نے ایم کیو ایم سے سمجھوتا کر لیا ایم کیو ایم نے چن چن کے ایک ایک پولیس والے کو قتل کیا جو اپریشن میں شامل تھا اور آج تک میرے پاکستانیوں آج تک کراچی پولیس اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی رینجر بڑھانے پڑے ہیں پولیس ختم ہوگی اس کے بعد اسی طرح ادارے ختم ہوتے ہیں جب مجرموں کو اوپر بٹھاتے ہیں اور اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے ملک کو بچانے ہیں ان چوروں سے اور منکلوں کے غلاموں سے اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے پھر سے ہاتھ کرا کر کے بتاؤ ہم نکلو گے مفرور ہے ڈاکو ہے چور ہے جھوٹا ہے اس کی بیٹی جو تقریریں کرتی پھر رہی ہے اور اس کے پیچھے رینجر اور اتنا پروٹوکول مل رہا ہے وہ سزایہ آفتہ ہے زمانت میں ہے تو جس ملک میں جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے اوتوں پہ بٹھا دیا جائے اس ملک کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے کون میند کرے گا کیوں ناجوان چودان سال پڑھائی کرے میرے صبح سے لکھ کے شام تک میند کرے جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں چائنا جب چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا پچھلے سات سالوں میں ساڑھے چار سو وزیروں کو کرپشن میں پکڑا کوئی قوم کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عمر بالمعروف انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو یہ حکم ہے اللہ کا یہ قرآن میں ہے عمر بالمعروف اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے تو جب معاشرے کے بڑے بڑے عوضے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے لے وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے صحابی آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے نہ آپ نے گرمی دیکھنی ہے نہ آپ نے دیکھنی ہے کہ جناب بارش نہیں ہوئی کوئی فکر نہ کریں ہم ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کو ان غلاموں کو ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم تسلیم بھی نہیں کریں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو الیکشن کرو الیکشن کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا ہم کوئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے تو آخر میں میرے صحابی کے باشو اور تلیر نوجوانوں ڈیزل نے اچھا ڈیزل نے بھی ڈیزل نے وہ منسٹری نہیں لئی ہم نے سنجھا جی بڑا اسلام کا ٹھیکے دار ہے یہ بڑی اچھی کوئی وزیارت لے گا کون لوگوں کو بتائے گا اسلام کے متعلق کوئی تعلیم کی وزارت لے گا لیکن اس نے وزارت لیا ہے سڑکوں کی جس میں پیسہ بنتا ہے کمیشن بنتی ہے ڈیزل کا بھی ویسے میں ڈیزل کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ جو سارے کٹھے ہو گئے سارے کٹھے ہو گئے عمران خان کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ ان ساروں کا کٹھا جنازہ نکلے گا صحابی میں پھر سے آپ کے جنون آپ کے جنون اور آپ کے شعور کا آپ کا شکریہ بھی دعا کرتا ہوں آپ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں